ہلو فرنڈز کیسے ہیں میں ہوں اجاہت اور اگین آج میں اپنی آلٹو کے ساتھ ہوں اور آج اگین میں اس کی اے سی کا ٹیسٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ٹیسٹ ہے مائی میں کیا ہے تو یہ وہ تو آپ جو ہے جون جولائی کی گرمی میں کریں جس میں یہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے ابھی میں اے سی بند کر کے بیٹھا ہوں صرف ٹیسٹ کی ہاتھیں تو جو ہے ابھی چل رہا ہے جون کا تقریباً انڈ اور اس کو میں کھڑا کروں گا دھوب میں دو گھنٹے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا اے سی آن کروں گا تو اے سی آن کرنے کے بعد پانچ منٹ بعد گاڑی میں بیٹھوں گا اور پھر دیکھیں گے کہ جو ہے پانچ منٹ بعد یہ گاڑی کتنی تھنڈی ہو چکی ہے تو دیکھ لیں گے کہ پانچ دس منٹ کے اندر گاڑی کتنی تھنڈی ہو جاتی ہے اٹلیس پانچ منٹ تو اس کو دینے ہی دینے کیونکہ دوب جتنی تیز ہے نا تو ابھی تک مجھے نہیں سمجھائی کوئی گاڑی جو اتنی جلدی تھنڈی کرنے والی ہو ابھی جو ٹمپریچر ہے گاڑی کے اندر کا تھرٹی نائن پرنڈ فائف اور میرے یہاں پہ پسینے آ رہے ہیں فیلال سو ابھی ٹیسٹ شروع کرتے ہیں ابھی تقریباً جو ٹائم ہو رہے ہیں وہ دو سولہ ہو رہے ہیں اور اب تقریباً یہ میں چار بچ کے سولہ یا سترہ منٹ پر اس کا اے سی آن کروں گا تو ابھی جو ہے میں اس کو دو گھنٹے اسی طرح تپتی دوپے جو ہے کھڑا رکھوں گا جیسے آپ لوگ پارکنگ میں چھوڑ کے جاتے ہیں گاڑی اور واپس آتے ہیں تو شدید قسم کی گرم ہوتی ہے ویسے ہی تو اب میں نے اندر وہ جو ہے اپنا ٹیسٹر وہ بھی رکھ دی ہے اور پھر اپنا جو خود ایک جو خود فیل کرتا ہے کہ کتنی یار ہیٹ ہے کے نہیں وہ بھی دیکھیں گے تو دو گھنٹے بعد ملتے ہیں فرینڈز ابھی تقریباً جو ٹائم ہو چکے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور صحیح بتاؤں تو دو گھنٹے بہت مشکل سے یہاں میں نے گزارے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو ہے پیچر کیا ہے اندر تو آگ جل رہی ہے یہاں پہ اور میٹر شو کر رہا ہے فورٹی نائن تھری تقریباً ففٹی ہو گیا ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ اندر اور چار سولہ ہو گیا تقریباً اچھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جلدی سے میں اے سی آن کروں جلدی سے اے سی آن کرتے ہیں اور پانچ منٹ ایکزیکٹ جو ہے نا پانچ منٹ چار سولہ ہو رہے ہیں اور چار بچ کے اکیس منٹ پہ جو ہے میں گاڑی میں انٹر ہو جاؤں گا اے سی کو ہم رکھتے ہیں ٹو پہ رکھ دیتے ہیں تھری پہ رکھتے ہیں تھری ٹھیک ہے اس کی جو ہے نا تھرو کے لیے ٹھیک ہے اور ابھی میں چلتا ہوں باہر اور اس کو ہم دوبارہ یہی رکھ دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں باہر اور پانچ منٹ بعد اندر انٹر ہوں گے تو دیکھتے کی پانچ منٹ بعد کیسی محسوس ہوتی ہے گاڑی کتنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی اوکے گائز تو ابھی تقریب میں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اندر جاتا ہوں بلکہ میں پہلے پیچھے والی سیٹ پہ باتھتا ہوں دیکھتے ہیں کہ پیچھے کتنی اور ابھی یہ نا بتاؤں کہ دھوپ پہ ہی کھڑی گیا تو اب میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور جو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں ہوں یہاں پہ میں بیٹھتے ہی مجھ سکون آگئے باہر جو ہے ٹمپریچر بہت زیادہ گرام ہے میں جیسے ہی اندر انٹر ہوا ہوں سکون سا آگئے کیونکہ پسینے میں رچھوٹ رہے تھے بھائے اچھا پیچھے والی سیٹ پہ ابھی میں بیٹھا ہوں کیونکہ تو کولنگ محسوس ہو رہی ہے پوری کیبن میں ٹھیک ہے لیکن جو ہوا آ رہی ہے مجھے اس طرف سے آ رہی ہے اور ہلکل کی اس طرف سے آ رہی ہے اور یہ والا جو ہے نا جو سامنے جو وینٹ ہے اس سے ہوا اس طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کافی اونچی جگہ ہے یہاں سے تو رک رہی ہے لیکن کیبن تھنڈ ہے اس کے مجھے کچھ ایسا نہیں ہے نہیں ہی اوورال کہ مجھے یہاں پر گرمی ہوگی یہاں پچھلی پیچھے جب بس ٹھیک ہو رہی ہے گرمی اب گرمی مجھے اب یہاں محسوس نہیں ہی تھنڈ ہے پھرنٹہ اب میں چلتا ہوں فرنٹ سیڈ پہ تو اب میں آگے ہوں فرنٹ سیڈ پہ اور فرنٹ سیڈ پہ آتے ہی واقعی اس کی کولنگ میں کہتا ہوں بہترین ہے تو اچھی خاصی یہاں سے کولنگ آ رہی ہے اور یہ تھنڈی ہے اور صرف صرف یہ جو دھوپ آلی جگہ ہے یہ تھوڑی سی گرم ہے جو سیٹ کا یہ والا حصہ یہ گرم ہے باقی کیبن کی میں صرف بات کر رہا ہوں کیبن جو ہے نا وہ تھنڈا ہے اور میٹر کی بات کروں تو اس پہ تقریباً شور ہے 39 اور یہ نیچے کیونکہ یہاں پہ پڑا ہوئے تو ہوا اوپر ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو 38 یہ نیچے جا رہا ہے بس لیکن اتنا ہے ہو چکے تقریباً ہمیں اندر ایسی آن ہوئے دس منٹ تقریباً گزر چکے اور اب میں اپنی سیچویشن بتاؤں ایک ہوتاں بہت زیادہ چل ہو گیا میں سردی لگ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دھوپ ہے سامنے سے بلکت سریٹ دھوپ آ رہی ہے تو مطلب جو کولنگ ہے وہ کینسل بھی ہوتی جا رہی ہے یہ جگہ جو ہے نا گرم ہے سامنے سے دھوپ پڑ رہی ہے تو ریلیکس ہوں مطلب مجھے اب پسینہ نہیں آئے گا مجھے اب گرمی نہیں لگ رہی اور ایسی جو ہے تھری پہ چل رہا ہے کولنگ اس کی فل پہ ہے ایسی تھری پہ ہے فور پہ کروں گا تو اس طرح سے شور آئے گا زیادہ تو وہ پھر ظاہر ہے اور زیادہ آپ نے کولنگ کرنی ہے بسے تھری پہ ٹو پہ تھری پہ یہ صحیح اس کی کولنگ اچھی آتی ہے تو مطلب اس گرمی کے لحاظ سے میں کہوں گا یس ایس گوڈ گاڑی کے لحاظ سے چھوٹی گاڑی کے لحاظ سے مور دن ناف ہے ایسی تنگ نہیں کرنے والا آپ کو یہ کہ بھار اب جو ہے ایسی جو ہے پتہ نہیں کیسا کام کرے گا نہیں کہے گا بیٹھ جائے گی گاڑی کوئی نہیں گاڑی یہاں پہ دس منٹ ابھی دس منٹ ہو گئے اس کو چلتے ہیں کھڑے ہوئے جو ایسی چلتے ہوئے اور دو گھنٹے سے یہ سر دھوپ میں تپ رہی ہے اور باہر تو بندہ کھڑا نہیں ہو پا رہا نا صحیح بتاؤں اور اچھا یہ بتاؤں کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ وینڈوز کے تھوڑے سے ٹینٹ اگر کروانا چاہو تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کروالو پیچھے والی جو ہے نا میں نے کروائے ہوئے یہ جو ہیں یہ ٹوئنٹی فائی والے ہیں یہاں پہ بھی آپ ٹوئنٹی فائی سے اگر کوئی حلقہ ہوتا ہے نمبر تو وہ کروالیں پتہ نشائد ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو اس سے یہ ہوگا کہ کولنگ اور زیادہ منٹین رہے گی جو مطلب اندر کول کر رہا ہے وہ باہر یہ دھوپ کی وجہ سے کینسل نہیں ہوگا اب یہ فائلہ جو ہے دھوپ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو کینسل آؤٹ کر جیسے میں آف کروں گا تو دو تین منٹ کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ گربی محسوس ہونے شروع ہو جائے گی تو باقی اب میں پوائنٹس دوں تو تو اس چھوٹی گاری کے لحاظ سے اس کے میں ٹین میں سے ٹین نہیں تو نائن دوں گا ٹین میں سے ٹین نہیں تو نائن دوں گا مطلب ابھی مجھے کوئی ٹھانشن نہیں لگ رہی لیکن جیسے جیسے شام ہوتی جائے گی مطلب اگر شام کو تھوڑا چی میں لگانا شروع ہوں گا جہاں جہاں مجھے اس کی ہوا لگ رہی ہوتی یہ میرے ہاتھ جہاں جہاں ہوا لگے گی تو یہ سردی لگنا شروع جاتی ہے اس کی اتنی کولنگ ہے صحیح ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور یہ میں نے اس لئے دوبارہ بنائی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہ مئی کا مہینے میں آپ نے کی ہے تو یار ایسی جو ہے نارمل ہے مطلب آپ کو تنگ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے کہ سردی لگوانے والی بات ہے یار اس گرمی میں کیا ایکسپیکٹ آپ کرو گے یہ چل رہا ہے جون کا انڈ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تو گرمی جو اپنی عروج پہ ہے اور دوسری ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جتنی بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں یہ میں آپ لوگوں کے لئے سے بناتا ہوں کہ یار میں اس کو اون کر رہا ہوں تو اس کے جو پوزٹیو پوائنٹس ہیں وہ بھی بتاؤں جو نیگٹیو ہیں وہ بھی بتاؤں جس دن میں نیگٹیو بتاتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یار آج آپ نے نیگٹیو کیوں بتا دی ہیں کل تو پوزٹیو بتا رہتے ہیں اور جو پوزٹیو بتاؤں تو کہیں گے کہ کل آپ نے نیگٹیو بتائیں تو یار وہ ہر جو نیگٹیو اور پوزٹیو ہیں سب بتانا ہے مجھے صدوقی والا نے پیسے نہیں دینے اس چیز کے نہ دینے تو کہ میں اس کے صرف پوزٹیو بتاتا رہا ہوں جو نیگٹیو ہیں نیگٹیو بتاؤں گا نہیں ہے تو نہیں بتاؤں گا تو یہ چیزیں ہیں تو یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک سجیشن ہوگی یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ اس پر پورا اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی نہیں اتر رہی تو آپ لوگ یہ نہ لیں تو ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ چیز ہے تو آئی ہوپسو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آج پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی بھی سجیشن ہوگا آپ لوگ مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں مجھے پرانا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی میں نے اوپر لنک لگا دی ہے دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ